مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ نصیب جم کے ہے فرشیوں کے نصیب جم کے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالی کے حول قوت اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم نے مجالی سے ذکر رسول شلاللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دروس کا آغاز کیا ہے الحمدللہ اس میں ہم حضور شلاللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مبارکہ آپ کے خصائص مبارکہ ذکر کر رہے ہیں گزشتہ مجلس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول الخلق ہونے کے متعلق سماعت کیا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا آج کی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کے حوالے سے بات سنتے ہیں یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہے اسی طرح آپ اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں پیدا ہونے کے اعتبار سے نبوت سے سرفراز کیے جانے کے اعتبار سے نبوت کے واجب ہونے کے اعتبار سے آپ پہلے نبی ہے ہاں دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے تو نبوت ملنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی ہیں احادث مبارکہ میں کئی سارے احادث ہم کو ملتے ہیں جو سراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ہم کو اشارہ ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک میثاق لیا ایک وعدہ لیا سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی ون میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَا اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں سے میثاق لیتا ہے کہ جب تم اپنے اپنے دور میں دنیا میں بھیجے جاؤ گے نبوت کا کام کرنے کے لئے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لئے تمہارے اس دور اس اہد کے دوران تمہارے نبوت کے زمانے میں اگر میرا رسول آ جائے جو تمہارے پیغام کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے پھر اللہ پوچھتا ہے کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر پختہ وعدہ کرتے ہو تو سارے انبیاء کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم گواہ بن جاؤ میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالی میساق لے رہے تھے وعدہ لے رہے تھے اس وقت حضور کی نبوت کا تذکرہ اللہ کرتا ہے حضور کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا وہ رسول تمہارے پاس اگر آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا تو پتا چلا کہ ان انبیاء کو نبوت ملنے سے پہلے اور ان کے ساتھ نبوت کا میساق لیے جانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنا دیا گئے تھے اس میں اشارہ ملتا ہے اور آحادی سے مبارکات و سراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں ترمیزی شریف میں حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ قالا و آدم بین روح والجسد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی یعنی آپ کب نبی بنائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں آنے کے بعد چالیس سال کے بعد مجھے نبی بنایا گیا ایسا حضور نے نہیں فرمایا بلکہ آپ نے کہا و آدم بین روح والجسد یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا یعنی میرے اوپر نبوت اس وقت واجب کر دی گئی تھی جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ان کا جسم بن گیا تھا جسد خاکی آپ علیہ السلام کا تیار ہو چکا تھا لیکن اس کے اندر اللہ نے روح کا انفاق نہیں کیا تھا روح نہیں ڈالی تھی روح نہیں پھوکی تھی اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے یعنی آپ پر نبوت واجب ہو گئی تھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت مجھے نبوت اتا ہوئی ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا یعنی اس سے پہلے سے نبوت تھی وہ پہلے سے کب سے نبوت تھی اس کا تعایل نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا حضور نے ایک اندازے کے لئے بتایا کہ اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مکمل طور پر تخلیق نہیں پائے تھے اسی طرح ملہ علیقاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتی جو مشکات المصابی کی شرعہ ہے اس حدیث کی شرعہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بین الروحی والجسد کا کیا مانا آدم علیہ السلام ابھی مٹی یعنی جسد جسم اور روح کے درمیان میں تھے اس کا کیا مانا تو آپ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَتْرُوحٌ عَلَى الْأَرْضِ صُورَةً بِلَا رُوحٍ آپ علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام زمین کے اوپر مٹی کا جسم آپ کا رکھا ہوا تھا بغیر روح کے ساتھ صرف ظاہری صورت تھی روح اس کے اندر نہیں ڈالی تھی وَالْمَعْنَا قَبْلَ تَعَلُّقِ رُوحِهِ بِجَسَدِهِ اور معنی یہ ہے اس کا کہ آپ کی روح مبارک کا آپ کے جسم مبارک میں ڈالے جانے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام نبی تھے آپ کی روح ابھی آپ کے جسم سے متعلق نہیں ہوئی تھی منسلق اور نسبت نہیں پائی تھی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو اس سے نبوت میں حضور کی اولیت کا پتا چلتا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو واجب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سارے انبیاء اور رسل سے پہلے عطا کیا گیا اسی طرح پھر کئی سارے احادث ایک ہی مانا کی ہیں وہ ملتی ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام حیسمی نے اس کو موارد زمان میں روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندی عند اللہ مکتوب خاتمن نبیین یا خاتمن نبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتی میں اللہ کے پاس اسی وقت خاتمن نبیین ڈیکلیر ہو گیا تھا خاتمن نبیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا جو جسد مبارک ہے وہ ابھی مٹی کے درمیان تھا مٹی میں تھا یعنی مٹی کا جسم بن گیا تھا روح ابھی اس کے اندر ڈالی نہیں گئی تھی اور میں تم کو اپنی نبوت کی پہلی دلیل دیتا ہوں یعنی پہلی خبر دیتا ہوں وہ کیا تھا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا تھا کہ آئے اللہ میری اولاد میں تیرے اس رسول مکرم کو بھیج دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی دعا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام تو حضور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نوید ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے وہ اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے میں تم کو ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنِ يَعْتِي مِمْبَعَدِ اسم ہوں احمد بشارت ہوں وَرُؤْيَا أُمِّي اللَّتِ رَأَتْحِينَ وَضَعَتْنِي جس وقت وہ میری ماں میرا وضع حمل کر رہی تھی یعنی جس وقت این میں ولادت پا رہا تھا اس وقت میری ماں کو دکھایا گیا اَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ عَضَعَتْ لَهَا مِنْهُ قُسُورُ الشَّام یعنی یہ خواب نہیں تھا بلکہ جیتی جاگتی آنکھوں سے میری ماں کو یعنی حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہ کو یہ دکھایا گیا کہ ان کے جس میں مبارک سے ایک نور نکل رہا ہے جس کی وجہ سے مکہ میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات ان کو نظر آنے لگے مکہ میں رہتے ہوئے ملک شام سیریا کے محلات بڑے بڑے ان کو نظر آنے لگے اتنا سارا نور ساری دنیا میں پھیل چکا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبی بنایا ہے پھر حضرت محسرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے المسنہ اپنی کتاب مسند میں روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متہ کتبتہ نبیہ آپ کو نبی کب بنایا گیا یا آپ کو بطور نبی کے کب مقرر کیا گیا کب لکھا گیا کہ آپ نبی ہیں فعال صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں و آدم بین الروح والجسد اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے پھر اسی طرح کے الفاظ ہم کو عامر شعبی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ملتے ہیں جس کو ابن سعید نے الطبقات الكبرہ میں روایت کیا ہے قال رجلن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متستم بیتا ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے آپ کو منصب نبوت سے کب سرفراز کیا گیا قال و آدم بین الروح والجسد حین اخید من المیساق تو آپ نے فرمایا اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مکمل طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے جسد ان کا بن گیا تھا روح ابھی اس میں نہیں ڈالی گئی تھی اس وقت میں ابھی بن گیا تھا اور اسی وقت میرا میساق لیا گیا یعنی نبوت کا اہد لیا گیا تو اور بھی کئی سارے احادیث ہم کو ملتی ہیں ان تمام احادیث سے ان تمام بوایت سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اولیت اتا فرمایا یعنی سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اسی طرح نبوت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان اولیت اتا فرمایا آپ نبوت کے واجب ہونے کے اتبار سے نبی بنائے جانے کے اتبار سے نبوت کا میساق لیے جانے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی ہیں تو حضور کا پہلا نبی ہونا یہ حضور کی شان ہے اور حضور کا آخری نبی ہونا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے نبی کی امت میں بھیجا جو نبوت عطا کیے جانے کے اعتبار سے پہلا نبی ہے اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے یعنی پہلے نبی اور آخری نبی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے آقا اور ہمارے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت اتا فرمائیں آپ کی کامل اطاعت اور اتباہ اتا فرمائیں اور بروز قیامت آپ کی ہم کو شفاعتِ کبرا میں سے حصہ اتا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ